جو لوگ ملکی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جو کچھ ملک میں حالیہ دور میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور تجزیہ اور تفسرے دیکھتے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم اور مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں میری رائے کو پسند کرتے ہیں میرے تفسرے پسند کرتے ہیں میرے تجزیہ پسند کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اب آگے بات بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اب تک جو کچھ ہوا سیاست میں اور حکومت جو کچھ کرتی رہی اور عمران خان تنہا جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو فیس کرتے رہے اور ایک بہت بڑی جد و جہد انہوں نے شروع کی اپنی تقاریر کے ذریعے اپنے جلسوں کے ذریعے اور دیکھنے میں ہی آیا ساری یونین دیکھا کہ ان کے جلسوں میں عوام نے والہانہ انداز میں شرکت کی اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے جو ان کے لیول کے کوئی بھی جلسہ تاحال کوئی بھی اپوزیشن لیڈر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کی وجہ شاید یہ بھی رہی کہ عمران خان نے کرپشن کے خلاف اپنی جو جہد و جہد ہے وہ بڑی مستقل مداجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جاری رکھی اور جب انہیں اقتدار سے الگ کیا گیا ایک بیرونی ساجش اور ملک میں اس کی حمایت اور مداخلت اور لوگوں کو خرید و فروغ کرنا جس میں ارکان اسمبلی کی خرید و فروغ بشامل تھی اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی تو عمران خان چھپ ہو کے ایک طرف نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی اپنی جلسہ جہد شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگیں سمجھتے تھے کہ عمران خان اقتدار سے باہر جانے کے بعد اکیلے ہو جائیں گے تو ان کو بہت مایوسی ہوئی اس کے علاوہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ عمران خان کے گروپ میں سے لوگوں کو توڑا جائے اور پی ٹی آئی کا کوئی گروپ بنا دیا جائے اس کے علاوہ مائنس ون فارمولے پہ بھی کام کیا گیا کہ جی عمران خان کو نکال دیا جائے پی ٹی آئی سے مختلف کیسز میں ملوث کر کے یا جو بھی طریقہ کار ہو اور پی ٹی آئی کا سربراہ کسی اور شخص کو بنا دیا جائے جس میں بہت سارے نام سامنے آئے جن میں عصد عمر کا بھی نام تھا شایر محمود قریشی کا بھی تھا اور دیگر بھی رہنماؤں کے نام تھے اور مبیانہ طور پر ان بہت سے رہنماؤں کو پیشکش بھی کی گئی کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیا جائے گا اور عمران خان کو سیاست سے عدالتی کسی کاروائی کے نتیجے میں یا ان کے کسی بھی کیس کے نتیجے میں ان کو نہ حیل قرار دے کر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی میں سے ہی کوئی قیادت سامنے آ جائے لیکن بڑی اچھی اور پوزیٹیف بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں اتنا زیادہ یا آپس میں ایک دوسرے سے یعنی انبولمنٹ ہے اور عمران خان کی قیادت کے سارے متحد ہیں کہ تمام تر پیشکشوں کے باوجود انہوں نے ایسی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کسی ایک بھی سیاسی رہلومہ نے یہ نہیں چاہا کہ عمران خان سامنے سے ہٹ جائیں اور وہ پی ٹی آئی کا سربراہ بن جائے اور جس کے نتیجے میں بعد میں اگر عمران خان کو نا حیل قرار دیا جائے یا کسی طریقے سے سیاست میں آنے کا ان کا راستہ روک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوں اور پھر وہ جو بھی پی ٹی آئی کا سربراہ اس وقت ہو اس کو اقتدار کے ذریعے وزیراعظم بنا دیا جائے تو اتنی بڑی پیشکش کو عمران خان کے مخلص ساتھیوں کی وجہ سے اور جو لوگ عمران خان کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے ان کے واضح انکار کی وجہ سے اس طرح کی کوئی بھی کوشش کامیابی حاصل نہیں کر سکی جس کے بعد ایک پوری مہم شروع کی گئی مرجودہ حکومت کی جانب سے اور دیگر افراد کی جانب سے جس میں عمران خان کی کردار کشی شامل تھی اور مختلف سکینڈلائز چیزیں سامنے لائے گئیں پھر ابھی حالیہ زمانے میں ایک دور شروع ہوا جو سب دیکھ رہے ہیں کہ جی آڈیو لیک ویڈیو لیک اور ہیکر ویکر یہ سارے چلتے رہے اب یہ ہیکر والا ٹراما کس کا کردہ تھا حقیقت میں وہ ہیکر جس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو وہ ہے اور بڑے بڑے حکومتی لوگوں کے نام لیے تھے اور بظاہر وہ عمران خان کا حمایتی دکھائی دے رہا تھا اور کسی جمعہ کو وہ بہت کچھ ویڈیوز ریلیز کرنے والا تھا آڈیوز ریلیز کرنے والا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ دیگر ذرائج سے کچھ آڈیوز ویڈیوز آئیں حکومتی جو لوگ تھے جس میں شہباز شریف مریم نواز عصاق دار اور دیگر اہم جو پی ڈی ایم کے رہنما ہے ان کی آڈیوز لیک ہوئیں